آج 23 اگست ہے سال کے آٹھوے مہینے کا یہ 23 دن اتحاس میں اپنی ایک خانس جگہ رکھتا ہے آج کے دن دیش دنیا میں کئی ایسی گھٹنائے ہوئی تھی جسے جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے تو آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کے اتحاس پر آدھنک دھنکے چھاپا کھانے میں دنیا کی پہلی بائبل آج کے دن ہی چھپی تھی آج کے دن یعنی 23 اگست سال 1456 کے دن جرمنی کے مائنس شہر میں دنیا کی پہلی چھپائی مشین بنانے والے جرمن ویگیانک یوہانیس گھٹنبرگ نے اس بائبل کا پرکاشن کیا تھا گھٹنبرگ نے 308 اسوی کے ایک لیٹن انواس سے یہ بائبل سفید کاغس پر کالے اکشروں میں چھاپی تھی اس کی 300 پرتیاں چھاپ کر الگ الگ شہروں میں بھیجی گئی تھی 1847 میں اس کی ایک پرتی امریکہ پہنچی جو اب نیو یورک پبلک لائبرری میں سرکشت رکھی گئی ہے والہ بھائی جھاویر بھائی پٹیل جو سردار پٹیل کے نام سے لوگ پریئے تھے ایک بھارتی راج نتے کی تھے انہوں نے بھارت کے پہلے اپر پردھان منتری کے روپ میں کارے کیا آج ہی کے دن یعنی 23 اگست سال 1947 کو والہ بھائی پٹیل کو دیش کا پہلا اپر پردھان منتری نیوکٹ کیا گیا تھا وہ ایک بھارتی ادھبکتہ اور راج نیتہ تھے جو بھارتی راج نیتہ کے ایک ورش نیتہ اور بھارتی گرراج کے سنسطھاپک پٹا تھے جنہوں نے سوطنتیتہ کے لیے دیش کے سنگھرش میں اگرڑی خومی کا نکھائی انہوں نے بھارت کے راج نیتک ایکی کرن اور 1947 کے بھارت پاکستان یدھ کے دوران گریمنتری کے روپ میں کارے کیا تھا بھارتی فلموں کی مشہور ہیروین سائرہ بانو ان دنوں اپنا پورا سمیح پتی دلیب کمار کی سیوہ میں بتاتی ہیں اپنے سمیح کی سب سے خوبصورت ہیروین کہی جانے والی سائرہ بانو اب لائم لائٹ سے پوری طرح سے دور ہیں آج ہی کے دن 23 اگرس سال 1914 کو سائرہ بانو کا جن ہوا تھا سائرہ نے محض 17 سال کی عمر میں اپنے کریئر کی شروعات کی تھی سائرہ کی پہلی فلم 1961 میں آئی اپنے سمیح میں فلموں سے زیادہ سائرہ بانو دلیب کمار کے ساتھ ریلیشن کو لے کر سرکھیاں پر ٹوڑتی رہتی تھی سنیف تراج میکسیکو سمانیتہ میکسیکو کی روپ میں جانا جانے والا ایک دیش ہے جو کی اتر امریکہ میں ستھت ہے یہ ایک سنگھی سنویدھانک گردنٹر ہے یہ سنیف تراج امریکہ کے اتر پر سیما سے لگا ہوا دیش ہے میکسیکو امریکہ میں پاچھوہ اور دنیا میں چوادھوہ سب سے بڑا سوتنٹر راشتے ہیں آج ہی کے دن 23 اگرس سال 1821 کو میکسیکو نے آزادی کی گھوشما کی تھی اس خبر میں فلحالتہ ہی